پاکیا ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ تو پہلا تلاوت تو تلاوت کے زہری آداب ان میں سے ایک عدب یہ لکھا کہ جب قرآن کریم کی تلاوت شروع کریں تو سب سے پہلے یہ کلمات کہیں اعوذ باللہ السمیل علیم من الشیطان الرجیم یہ الفاظ کے اس کے بعد کہیں ربی اعوذ بکا من حمزات شیعاتینی وعوذ بکا ربیان یحضرون یہ کلمات کہیں یہ بعد والے جو کلمات میں نے پڑھیں کہ ربی اعوذ بکا من حمزات شیعاتینی وعوذ بکا ربیان یحضرون یہ صورت مومنون کی آیت نمبر 97 98 ہے وہاں یہ الفاظ موجود ہیں وہاں قل کا لفظ ہے قل ربی اعوذ بکا من حمزات شیعاتینی وعوذ بکا ربیان یحضرون تو سب سے پہلے ایک تلاوت جب کرنے لگیں سب سے پہلے یہ پڑھیں اس کے بعد یہ الفاظ کہا ربی اعوذ بکا من حمزات شیعاتینی وعوذ بکا ربیان یحضرون یہ کہیں یہ کہنے کے بعد ایک مرد تو سور فاتحہ پڑھیں سور فاتحہ بسم اللہ ملا کے سور فاتحہ پڑھیں سور فاتحہ پڑھنے کے ایک مرد تو سور ونناس پڑھیں قل اعوذ بکا رب ناس ملک ناس الہ ناس یہ سور ناس یہ آپ ایک مرد پہ پڑھیں یہ پڑھنے کے بعد فرمائے اب قرآن کریم کی تلاوت شروع کریں جو سورت آپ نے پڑھنی ہے وہاں سے آپ اعوذ باللہ من شطان جیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کر کے قرآن کریم کی تلاوت شروع یہ وہ کلمات ہیں یہ کلمات آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حسار میں لے جاتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ میں جب آ جاتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظر بندے پہ پڑھتی ہے پہ شیعاتینوں انس کسی قسم کے وساوی اس کو ڈالتے نہیں ہیں قرآن کریم کی تلاوت آپ جیسا چاہتے ہیں اس منشاہ کے مطابع پوری ہوتی جلی جاتی ہے یہ پہلا عدب ہے تلاوت کا اور دوسرا عدب دوسرا عدب یہ کہ قرآن کریم کی تلاوت فرمائے قرآن کریم کی تلاوت آواز کے ساتھ کریں آواز آنی چاہیے اور آواز کا مطلب ہے کہ یہ ایسی اتنی ہو کہ آپ خود سن سکیں کم سے کم آپ خود سن سکیں کیونکہ تلاوت کے لئے آواز ملہوز ہوتی ہے آپ آواز سے کہیں الحمدللہ بالعالمین اور رحمان رہیم گوہ ہے کہ آپ پڑھ رہے ہیں آپ سن رہے ہیں آواز کے ساتھ تو دوسرا عدب یہ آواز سے تلاوت کریں مطالعہ نہ کریں بہت سے موقع پہ آپ دیکھتے ہیں کبھی قرآن خانی ہو رہی ہے تو بہت سے لوگ تو قرآن کریم کا مطالعہ کر رہے ہوتے ہیں اب دیکھو گا ہونٹ بھی نہیں ہل رہے ہیں قرآن کہ جی آپ پڑھ نہیں رہے ہیں پڑھ رہا ہوں بھئی اندر اندر پڑھ رہا ہوں یہ تلاوت نہیں ہے آپ آواز آپ کی آنی چاہیے اتنی ہی انچی کم سے کم ہو کہ آپ خود سن لیں اور کوئی سن سکتا آپ خود تو سنیں یہ دوسرا عدب یہ ہے کہ قرآن کریم کی تلاوت کے اندر آواز ہونی چاہیے آواز کے ساتھ پڑھیں ایک مرتبہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم رات تحجد کے وقت میں مسجد نبوی کے اندر گئے کیونکہ وہاں غلامان محمد تحجد کے اندر نماز میں کھڑے ہیں کوئی سجدوں میں ہیں کوئی رکو میں ہیں کوئی تلاوت میں ہیں کوئی گڑا رہا ہے صاحب اکرام تو آپ گئے تو دیکھا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے تحجد کے نماز میں اور تلاوت کر رہے ہیں آپ بالکل قریب چلے گئے تو وہ بہت آہستہ آہستہ تلاوت کر رہے ہیں آہستہ آہستہ اس کے بعد آپ آگے بڑھے اس کے بعد آپ بلال حبشی کی طرف گئے تو بلال حبشی تلاوت کر رہے ہیں وہ کیسے کر رہے ہیں وہ قرآن کریم کی ڈیفرنٹ جگہوں سے صورتیں چنچن کے پڑھ رہے ہیں ایک صورت پڑھی پھر دوسری پڑھی پھر تیسری ادھو در سے چنچن کے صورتیں پڑھ رہے ہیں آپ نے وہ سنا اب جب نماز سے فارغ ہوئے صبح جو ہے فجر کے وقت آپ نے پوچھ لیا ابو بکر رات تم جو ہے قرآن کریم کی تلاوت کر رہے تھے تحجد میں بہت آہستہ پڑھ رہے تھے کیوں اتنی آہستہ کیوں پڑھ رہے تھے کیا فرمایا فرمایا اصمات منہ جائیت فرمایا کہ اے اللہ کے رسول میں جس کو سنا رہا تو وہ تو سن رہا تھا وہ تو گوہ ہے کہ وہ کہتے ہیں نا کہ کالی رات کے اندر کالی چینٹی پتھر کے اوپر چلے تو اس کے پاؤں کے جو آٹھ ہے وہ تو وہ بھی سن لیتا ہے وہ بھی سن لیتا ہے تو اے رب اے یا رسول اللہ میں اصل میں اس جس ذات کو سنا رہا تھا وہ سن رہا تھا اس لئے میں اس سے پڑھ رہا تھا مجھے کسی اور کو سنانا مقصود ہی نہیں تو اچھا عمر تم اتنا زور زور سے کیوں پڑھ رہے تھے آپ نے فرمایا کہ میں اصل میں سوتوں کو جگا رہا تھا کیونکہ مسیح نبوی کے اندر مسافر بھی آ کے سو جاتے تھے مدد سے صفحہ کے طلبہ بھی سوتے تھے تو گویا ہے کہ یہ محتاج لوگ سو رہے ہیں تو آپ اونچا اونچا کہتے ہیں میں اس لئے پڑھ رہا تھا شیطان کو بھگا رہا تھا جہاں جہاں قرآن کی آئیت جائے آواز جائے وہاں سے شیطان بھاگے اور جو سو رہے ہیں وہ جاگ جائیں تاکہ اس وقت اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا وقت ہے ہوں سوتوں کو جگا رہا تھا تو بلال حفشی سے پوچھا کہ بلال تم یہ ڈیفرنٹ جگوں سے صورتیں چنچن کے کیوں پڑھ رہے تھے کہا کہ اے اللہ کے نبی میں امدہ کو امدہ سے ملا رہا تھا میں امدہ کو امدہ سے ملا رہا تھا جو جو امدہ امدہ صورتیں مجھے لگ رہی تھی میں ان کو جب کر کر کے پڑھ رہا تھا اللہ اکبر کیا نبی نے ذوق بنا دیا ان لوگوں کا جو عرب کے بندو تھے اونٹا اور جیہ وہ بکریاں چرائے کرتے تھے پہاڑی لوگ تھے نہ خدا کو جانے نہ خدا کی مخلوق کو جانے اور کیسے بنا دیئے کہ نہ نظر آنے والے خدا کو پہچان گئے کیا تربیت تھی اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر سے فرمایا ابو بکر تم بہت ہی زیادہ عائشتہ پڑھے تم تھوڑا سا اونچا پڑھا کرو تم تھوڑا سا اونچا پڑھا کرو یہ فرمایا اور حضرت عمر سے فرمایا کہ تم بہت زیادہ لوڑ پڑھ رہے تھے تم ذرا تھوڑا سا نیچا پڑھا کرو تم تھوڑا سا نیچا پڑھا کرو حضرت حکیم العمت تھانوی رحم اللہ تعالی فرماتے ہیں فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں ان کو یہ فرمایا اصل میں یہ نبی پاک کی تربیت ہے تربیت کر رہے ہیں کہ آپ ان کو تجویز پر نہیں تفویز پر لا رہے ہیں تجویز کا مطلب ہے ابو بکر نے خود تجویز کر لیا کہ میں آہستہ پڑھوں گا عمر نے خود تجویز کر دیا میں اونچا اونچا پڑھوں گا اس لیے تو تجویز سے ترقی نہیں ہوتی تفویز سے ترقی ہوتی ہے اپنے آپ کو بڑے کے سپور جب کر دیا بڑے کے مطابق جب چلتا چلا جاتا ہے تو منظر ملتی ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو تجویز سے نکال کر تفویز میں ڈال دیا گویا کہ جو بڑا کہہ رہا اسی پر عمل کرنا ہے گویا کہ ان کی تجویز کو ہٹا کے تفویز کے مقام پر قائم کیا کہ تم آہستہ پڑھو تم موچا پڑھو تاکہ اعتدال کے ساتھ تلاوت ہوگی اور یہی مطلوب ہے تو دیکھو آواز کے ساتھ تو آواز کے ساتھ تلاوت کرنا یہ بھی اس کا عدب ہے اور تیسرا عدب خوش الہانی یعنی خوبصورت آواز کے ساتھ تلاوت کریں خوبصورت ایک ساتھ لے بنا کے اپنی طرف سے اس کے اندر گویا کہ ترنم پیدا کریں اس طرح تلاوت کریں یہاں تک کہ حدیث میں فرمایا فرمایا کہ قرآن کریم پڑھا کرو اس کو جائے فرمایا خوبصورتی کے ساتھ ترنم کے ساتھ پڑھا کرو جو قرآن کریم کو ترنم کے ساتھ نہ پڑھے گا فلیسہ منہ وہ ہم سے نہیں ہیں اتنے بھدے طریقے سے قرآن پڑھے تو لوگ کہیں یار یہ کیا کر رہا ہے آج ہم گانا گائیں گے تو کیسے گن گنائیں گے بلکہ اصل گانے گانے والے کی پوری نقل کر لیتے ہیں ایسا گانا گاتے ہیں لگتا ہے یار یہ وہی گارہ ہے یہ قرآن کریم کی باری آتی ہے نہ سدیس کی نقل کرتے ہیں نہ عبدالعبن سبیل کی نقل کرتے ہیں نہ امام مسیح نبی کی نقل کرتے ہیں کہ یار قرآن تو جیسا قاری صاحب پڑھ لو یار ادھر بھی تھوڑا سی محنت کرو سدیس کی نقل کرو امام کعبہ کی نقل کرو تو قرآن نبی نے فرمایا کہ ملم یتغنب القرآن قاری باسد کی نقل کرو قاری باسد جس لہ لگا ہنڈر پرسن نہیں تو ٹین پرسن تو آپ کسی جگہ پہ آئیں گے اور یہی مطلوب ہے تو تیسرا عدب یہ ہے کہ قرآن کریم کو ترنم کے ساتھ پڑھو اور یہ اللہ تبارک و تعالی حدیث میں آتا ہے کہ جب قرآن کریم کوئی تلاوت کرتا ہے اور وہ ترنم کے ساتھ قرآن پڑھتا تو اللہ تبارک و تعالی سب سے زیادہ اس کی طرف متوجہ ہوتے ہیں اور محبت سے دیکھتے ہیں اور چوتھا عدب یہ فرمایا ترتیل کے ساتھ پڑھو ڈھے 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 � دعالم صلی اللہ علیہ وسلم جب تلافت فرماتے تھے تو ایک ایک حرف ایک ایک لفظ صاف صاف سمجھ میں آتا تھا یہ ایک عدب ہے کہ ٹھر ٹھر کے اور ایک عدب فرمایا کہ قرآن کریم فرمایا کہ قرآن کریم جب پڑھنے لگو تو رونے جیسی رو کر پڑھو رو اگر رونا نہ ہے تو رونے جیسی شکل بناو حدیث فرمایا کہ اطل القرآن قرآن کی تلافت کرو وب کو اور رو اگر تم رونا سکو تو رونے جیسی شکل بناو اور حدیث میں فرمایا یہ قرآن کریم رونے یعنی غم کو لے کر پیدا ہوا ہے بھیجا گیا ہے غم کے ساتھ بھیجا گیا ہے لہذا پڑھنے والا اس کو پڑھتے وقت غمگین ہو جانا چاہیے اس کا دل بلکل ریزہ ریزہ ہو جائے اور اللہ تمہارک و تعالیٰ کلام پڑھتے ہوئے رونے نہ آئے رونے جیسی شکل بناے یہ بھی عدب ہے جبکہ ہم اس عدب کا لحاظ ہی نہیں کرتے اور رون جیسی شکل بنانے کا مطلب ہے دل سے روئے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ دل سے روئے اور دل سے رونے کا مطلب یہ ہے کہ آنکھوں سے آنسوں نہیں بہرے لیکن دل کو دل کو غمزدہ کر لے دل کو غمزدہ کر لے قرآن کریم یہ اللہ کا کلام اس میں وعیدے بھی ہیں جہنم کی وعید بھی ہے جنت کا وعدہ بھی ہے اس کے اندر ملائکہ کے ذکر بھی ہے آسمان و زمین کے اسرار بھی اس کے اندر ہیں کیسا کلام اللہ نے مجھے دے دیا اس شکرانے پر دل کو رونے میں لگا دو اور دل کے رونے کے ساتھ اس غم کے ساتھ قرآن کریم کو پڑھو فرمایا یہ قرآن کریم کی تلاوت کا عدب ہے کیونکہ نبی نے فرمایا کہ قرآن غم لے کر آیا ہے غم کے ساتھ آیا ہے اور اس کو پڑھتے تم غمگین ہو جائے کرو یہ قرآن کریم ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عبدالعبن مسعود رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ عبدالعبن مسعود مجھے تو قرآن سنا فرمایا کہ یا رسول اللہ قرآن تو آپ پہ نازل ہوا ہے میں آپ کو قرآن سنا ہوں تو فرمایا نہیں میرے جی چاہتا ہے کوئی دوسرا مجھے قرآن سنا ہے میں اس کو سننا چاہتا ہو یہ مجھے زیادہ اچھا لگتا ہے چلائے عبدالعبن مسعود فرماتے ہیں میں نے قرآن کی تلاوت شروع کر دی جب تلاوت کی اور میں تلاوت کریں میں مصروف ہوں میں نے نگاہ اٹھائی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر جھکا با ہے اور آنکھوں سے آنسو جاری پوری داڑی آپ کی تر ہوگی دامن تر ہو گیا آپ میری تلاوت سنو کے اس قدر رو رہے اور آپ کبھی اس کا تجربہ کریں سارے دنیا کے دھندوں سے نکل کے آج تو یوٹیوب آپ کے پاس ہے سوشل میڈیا اس کو نعمت سمجھ کے نعمت کے طور پر استعمال کریں اس پہ قاری صدیز لگا لیں قاری باست لگا لیں کوئی دوسرے بڑے بڑے قرآن موجود ہیں ان کو لگا لیں اور لگا کے آنکھیں بند کر کے آپ قرآن کو سنیں ہیڈ فون جو لگاتے ہیں صبح شاہم فضولیات سننے کے لیے آپ ہیڈ فون لگا کے قرآن سننا شروع کر دیں آپ آدھا گھنٹا گھنٹا نہیں سویں گے آپ زار و قطار آپ کے آنکھوں سے آنسو جاری ہو جائیں گے یہ قرآن تو وہ ہے دل کو چھو لیتا ہے یہ رضانہ کے احتمام کرو پڑھنے سے زیادہ سننے پر ثواب ملتا ہے بعض علماء فرماتے ہیں پڑھنے سے زیادہ سننے پر ثواب ملتا ہے کیونکہ پڑھنے کے اندر انسان ان الفاظ کی ادائیگی کی درستگی میں محنت کرتا ہے توجہ ادھر رہتی ہے لیکن سننے کے اندر انسان پوری توجہ تام کے ساتھ سنتا ہے یہاں تک کہ قلب پر رقتاری کر لیتا ہے آنکھوں سے آنسو جاری کر لیتا ہے اس کو الفاظ کی درستگی کی کوئی فکر نہیں ہوتی اس کو سن کا اپنے دل پر بٹھانے کا غم ہوتا ہے اس خوش و خضو کی وجہ سے بس اوقات فرمائے سننے کا ثواب پڑھنے سے بڑھ جاتا کتنی آسان نیکی ہے روز کا ٹائم رکھ آدھا گھنٹا گھنٹا میں نے قرآن سننا ہے لگا لیا ہیڈ فون اور بند کوئی مجھے نہ چھڑے آنکھیں بند کر قرآن سن رہے دیکھو قرآن کریم آپ کی دلوں کو کیسے چھوٹا آپ تجربہ کر کے دیں آنکھوں سے آنسو جاری ہوگے اور دل فگار آنکھیں اشبار ہوگی کیونکہ نبی رفعہ یہ قرآن غم لے کے آیا ہے اور یہ غموں کو لوگوں کے اندر منتقل کر دیتا ہے اس لئے یہ شاہد ہے تو فرمائے قرآن کریم پڑھو تو رونے کے ساتھ تمہیں رونے لگو اور ایک عدب یہ لکھا کہ اس کی مقدار متین کر لو مقدار تلاوت کے متین کر دو اس مقدار کے ساتھ قرآن کریم پڑھنا شروع کرو چوانچہ حدیث پہ فرمایا کہ تین دن سے کم عرصے میں قرآن ختم کرنا نہ ختم نہ کرو اس سے منع فرمایا کیوں تین دن سے کم میں قرآن ختم کرے گا تو بغیر سمجھے فر 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 پڑھے گا ہاں کوئی اگر قرآن اتنی خوبصورتی اور اتنی متعقق کے ساتھ پڑھتا ہے قرآن بہت عمدہ تجویر سے پڑھ لیتا تو وہ الگ بات ہے ورنہ عام حالات میں منع کیا سبراہ مقدار متین کر لو مقدار متین کرنے کا مطلب ہے کہ آپ نے سوچا کہ میں جو قرآن کریم جو ہے وہ ایک مہینے میں پورا قرآن ختم کروں گا اور لہذا ایک پارہ آپ نے متین کر لیا ایک پارہ روز میں تلاوت کروں گا یا آپ نے کہا کہ میں ہفتے کے اندر ہفتے میں ایک قرآن ختم کروں گا لہذا وہ آپ ہفتے کا ایک قرآن متین کر لیں چوانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عبدالعبن عمر رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ ابن عمر تم ہفتے میں یعنی سات دن میں ایک قرآن ختم کیا کرو تو معلوم ہے کہ یہ چار درجے بن گئے مقدار کے ایک تو یہ کہ آپ دن رات کے اندر ایک قرآن ختم کریں چوبیس گھنٹے میں ایک قرآن ختم کریں جس کے بارے میں نے ارس کیا کہ بعض علماء اس کو مکروح کہتے ہیں کہ اس کی اندر انسان کی سمجھ تام نہیں رہتی لیکن یہ کہ ایک مقدار یہ دن دات میں قرآن دوسرا فرمایا ہے کہ روزانہ ایک پارہ گویا کہ تیس دن یا انتیس دن کے اندر آپ کو قرآن ختم ہو جائے یہ دوسرا اور تیسری مقدار یہ کہ ایک ہفتے کے اندر آپ پورا ایک قرآن ختم کریں اور ایک یہ کہ دو ہفتے کے اندر پورا ایک قرآن ختم کریں یہ مقدار متین کر کہ آپ جب کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کیا جب مقدار متین کر کے آپ چل رہے ہیں تو پھر آپ کے لئے تلاوت کی بھی آسانی کہ مجھے اتنا پورا کرنا ہے پھر آپ ٹائم ٹیبل میں سے نظام میں سکیجل میں نکال بھی لیں گے وقت لیکن اگر نہیں ہیں تو پھر کیا ہوگا کبھی دو آیتیں پڑھ لی کبھی ایک پارہ پڑھ لی کبھی آدھا پڑھ لی ایک صفحہ کبھی پڑھا ہی نہیں دیکھ نہیں مقدار متین کر کے یہ تلاوت کا حق ہے اور ایک عدب یہ کہ فمی بی شوق فمی بی شوق کے ساتھ تلاوت کریں فمی بی شوق کا مطلب یہ کہ قرآن کریم کے سات منزلیں ہیں سیون منزلیں ہیں روزانہ ایک منزل تلاوت کریں اور اس کو فمی بی شوق علماء فرماتے ہیں فمی بی شوق کا مطلب ہے فا سے مراد پہلی منزل سورہ فاتحہ سے شروع ہوتی ہے اور فمی مین سے مراد دوسری منزل سورہ مائدہ سے شروع ہوتی ہے اور پھر یا اس کا تیسری منزل سورہ یونس سے شروع ہوتی ہے بشوق با آگیا چوتھی منزل سورت بنی اسرائیل سے شروع ہوتی ہے شوق کا شین آگیا سورت شورا تو گویا کہ پانچویں منزل سورت شورا سے شروع ہوتی ہے پھر واو آگیا چھٹی منزل سورت وسافات سے شروع ہوتی ہے اور پھر قاف آگیا گویا کہ ساتویں منزل سورت قاف سے شروع ہوتی ہے اور آخر ونناس تک اس طریقے سے فرمایا کہ یہ سات منزلیں اور اس کو فرمایا کہ جمعرات کو شروع کریں یعنی بد کی رات کو جو جمعہ رات کی رات ہے تو جمعہ رات کو آپ اس کو شروع کریں گے اور جمعہ رات کو قرآن کریم ختم ہو جائے گا تو گویا کہ ایک ہفتے میں قرآن ختم فرمایا اس طریقے سے آپ قرآن کریم کی یہ فمی بشوق پر تلاوت کریں تو گویا کہ اس قسم کے عادت پھر آگے اسی طریقے سے آیت سجدہ آ جائے تو آیت تلاوت آ جائے تو فرمایا کہ وہ آیت تلاوت پر سجدہ تلاوت کریں اور سجدہ تلاوت بھی ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ کے حدیث سے جلد وازی نہ کرے آپ سجدہ تلاوت آگیا قرآن کریم کو آپ نے رحل بے ایک طرف کیا اب آپ نے سجدہ کرنا ہے فرمایا پہلے اپنے آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے طرح متوجہ کرے اور اپنے قلب کو استرار اور خوش و خضوق کے ساتھ مزین کرے اور گرگڑائے اور اللہ کے حیبت اور خوف کا اپنے اوپر ایک منظر تاری کرے ایسی پوری قیفت بن گئی اس قیفت کیونکہ آپ سجدہ میں جا رہے ہیں اور یہ وہ سجدہ ہے جس سجدہ سے کفار انکار کرتے ہیں اور ایمان والوں کو حکم ہے کہ نہیں تم اس کے کاؤنٹر کے اندر تم اس سجدہ کو کرو جو اللہ کی عظمت اور حیبت کا لحاظ نہ کر کے سجدہ کا انکار کرتے ہیں آپ اللہ کی عظمت اور حیبت کا لحاظ کر کے سجدہ میں جا رہے ہیں یا اس سے پہلے اپنے اوپر حالت تاری کریں تو فرمایا حالت قیفت بنانے کے بعد اپنے دل کو ایسے بالکل ایسے جیسے رونے لگا ہے دل سے آپ رونے لگ جائیں اور اللہ کی عظمت کا اپنے پر چھوک کرنے کے آپ کریں اللہ اکبر کر کے سجدہ میں جائے سجدہ میں جائے اور مستحب طریقہ تو یہ کہ آپ کھڑے ہو جائے کھڑے ہو کر اپنے اوپر یہ قیفت تاری کی اللہ اکبر کر کے سیدھا سجدہ میں گئے اور وہاں سبحانہ ربی العالی کو پوری توجہ ساتھ کریں خدا کی عظمت اور علویت کو سامنے رکھتے ہوئے اس کے بعد اللہ اکبر کر کے سر اٹھا کے کھڑے ہو جائے یہ مستحب افضل طریقہ ہے اس کے بعد پھر آپ بیٹھ کے اپنی ریل سامنے رکھے قرآن کی تلاوش کریں لیکن یہ بھی جائز ہے کہ آپ نے قرآن کریم کی ریل ایک طرف کی اور اللہ بیٹھ کے اپنے آپ کو متوجہ کیا پورا خوش و خضوط تاری کرنے کے بعد اللہ اکبر کر اس میں ہاتھ کانوں تک لے جانے کی ضرورت نہیں اللہ اکبر کر کے سجدے میں چلے گئے اور وہاں آپ نے سبحانہ ربی العالی کم سے کم تین مرتبہ زیادہ سے زیادہ گیارہ مرتبہ پڑے اور وہاں پر اللہ کی عظمت کا صور کریں اور آپ کا اس وقت سر اللہ کے قدموں میں ہیں اس تصور کے بعد اب اللہ اکبر کر کے اٹھ کے بیٹھ جائیں اور قرآن اس میں سلام نہیں ہے بہت سے سلام علیکم سلام بھی نہیں کوئی سلام نہیں اللہ اکبر کر کے گئے اللہ اکبر کر اٹھے اپنے کام میں لگے تو فرمائے کہ آیت سجدہ آ جائے اپنے کو خوش و خضوط تاری کر کے اب تلاو کریں تو گویا کہ یہ اس قسم کے ظاہری آداب ہیں ان ظاہری آداب کا لحاظ کر کے جب بندہ اللہ تبارک و تعالی کے کلام کی تلاوت کرتا ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالی اس کلام کی حقائق کو کھول دیتے ہیں ان انوارات کو کھول دیتے ہیں جو انوارات کل روز قیامت میں کھولیں گے ان نقوش اور الفاظ کے دو چھپے ہوئے ہیں اللہ تبارک و تعالی وہ باتری طور پر کھول دیں گے اور آپ کے قلب پر اس کا اثر پڑے گا تو پھر آپ کو پتا چلے گا کہ واقعی میں تو اللہ سے باتیں کر کے آئے ہوں اور اللہ سے باتیں کرنے کا لطف کیا ہے ساری دنیا کی لذتیں اور مزے لہج ہو جاتے ہیں گویا ہے کہ یہ تلاوت کے آداب ہیں یہ ظاہری آداب پھر آگے باتری آداب ہیں مزید اللہ تبارک و تعالی نے جو نبی کو منصب دی ہیں پاکی تین مناسب اسی طریقے سے آگے پورے ہوتے ہیں اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے کلام کو پوری عظمت اور محبت کے ساتھ تلاوت کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے آمین یا رب العالمین